اسلام دیکھو دوستو ویلکم کرتے ہیں جناب آج کس نئی ویڈیو میں آئی اوپسو کے سب دوست خروافیس ہوں گے آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنڈ ہے ویڈیو کو آپ نے لازمی کمپلیٹ دیکھنا ہے پیارے پاکستانیوں ایک نئی اور بڑی اپڈیٹ آ چکی ہے پنجاب کالیج میں ایک طلبہ کے ساتھ جو موبائل نہ طور پر زیادتی ہوئی تھی اس واقعے کے والے سے ایک بڑی اپڈیٹ آئی ہے آپ کے ساتھ اس اپڈیٹ کو شیئر کرتے ہیں ویڈیو کو ضرور کمپلیٹ دیکھئے گا آپ کو بتا کہ کل ہی میں نے آپ کے ساتھ اس واقعے کے والے سے ایک ویڈیو شیئر کی تھی آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کا جو ادارہ ہے ایف آئی ہے اس نے بھی اس واقعے کو جناب غلط ثابت کیا کہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا اور پاکستان مسلم لیگ کی جو عزمہ بخاری صاحب ہیں انہوں نے بھی بتایا تھا کہ جناب ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا اب جو نئی اپڈیٹ آئی ہے آج اپڈیٹ کچھ یوں ہے کہ اس کالج کے جو ڈریکٹر ہیں انہوں نے بھی کہا دیا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا آپ کے ساتھ تمام تار انفرمیشن کو شیئر کرتے ہیں ویڈیو کو ضرور کمپلیٹ دیکھئے گا لاہور کے نیجی کالج میں طلبہ کو مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنائی جانے کے معاملے پر مذہورہ کالج کے ڈریکٹر آگا تاہر اجاز کی جانب سے ردی عمل سامنے آگے ہے تفصیلات کے مطابق نیجی کالج کے ڈریکٹر آگا تاہر اجاز کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی ہم پولیس کے پاس گئے مگر کیس ریپورٹ نہیں ہو سکا ہم چھوٹی کرنے والی تمام طلبہ کے گھر پر فون کیے جس پر معلوم ہوا کہ کسی طلبہ نے بیماری کی وجہ سے چھوٹی لی ہے شوشل میڈیا پر جس حسبتال کا نام لیا گیا ہم نے اس حسبتال کو بھی چیک کیا مگر ایسا کچھ نہیں ملا انہوں نے مزید کہا کہ ہم خود ساری سیسٹی فوٹیج چیک کر چکے ہیں اور وہ تمام سیسٹی فوٹیج پولیس اپنے ساتھ لے جا چکی ہے جبکہ طلبہ نے اس چیز کی ڈیمانڈ کی کہ ہمیں ان قیاملوں کی ریکارڈنگ دی جائے مگر ریکارڈنگ تو پولیس کے پاس ہے ہم طلبہ کو کیسے یہ ریکارڈنگ دیں طلبہ نے موقف اپنایا کہ تیہ خانے میں جہاں زیادتی کا واقعہ پیش آیا وہاں کا دروازہ کیوں بند ہے حالانکہ اس کیمپس کے تیہ خانے کا کوئی بھی دروازہ نہیں وہاں تو گارڈ یہ کھڑی کی جاتی ہے پنجاب کولیج کے ڈریکٹر آگا اجاز نے مزید کہا کہ پولیس نے صرف سوسل میڈیا پر ذکر ہونے کی وجہ سے چھٹی پر گئے ایک گارڈ کو پوچھ گیش کیلئے بلایا اور اسے گرفتار کر لیا ہم نے کسی کو احتجاز سے نہیں روکا بلکہ دنگہ افساد کرنے والوں کو روکا ہے سوسل میڈیا پر تو ابھی تک کسی لڑکی یا اس کے خاندن کی نشانتے بھی نہیں ہوئی انہوں نے مزید کہا کہ سوسل میڈیا پر جو ویڈیو وارل ہیں اس میں سویٹر پہنے طلبات اور استازہ احتجاج کر رہی ہیں بلیٹ کیمپ کی ویڈیو وارل کی گئی ہے لاہور میں ایسا موسم ہے کہ ابھی لوگ سویٹر پہنے شروع کر دیں یعنی کہ جناب ان ڈریکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ لاہور میں ایسا کونسا موسم آ چکا ہے کہ طلبات جو سٹوڈنٹس جو احتجاج کر رہے ہیں وہ سویٹر پہنے ہوئے ہیں یعنی کہ ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ویڈیو وارل ہیں اس میں سوسل میڈیا کو پر یہ ساری ویڈیو پرانی ہیں ایسا کوئی بھی واقعہ پیش نہیں آیا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم تمام سیسٹری فوٹیج چیک کر چکے ہیں اور پولیس بھی اس چیز کی مکمل ویریفکیشن کر چکی ہے کہ ایسا کوئی بھی واقعہ پیش نہیں آیا یہ جتنے بھی سٹوڈنٹس سے سراپہ احتجاج کر رہے ہیں یہ سارا دنگا فرساد کر رہے ہیں ایسا کوئی بھی معاملہ پیش نہیں آیا اب دوستو آپ دوستوں کا اس واقعہ کے والے سے کیا خیال ہے کیا یہ اس واقعہ کے اندر کوئی صداقت ہے کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے یا یہ صرف غلط ہے کومنٹسٹرین میں اپنی رائے کارز حضور کیجئے گا تینکس ورواچی